بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے خون کی توہین ہونے دے گے جنابِ علی توہینِ عدالت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ آپ نے عدالت کی توہین کب 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 کی ہے آپ نے جب جللہ شلالہ کو تسلیم کیا عدالت کی توہین آپ نے کی ہے آپ نے جب پیسیو کا حالت اٹھایا عدالت کی توہین آپ نے کی ہے آپ نے جب جب مولد کے اندر ایک موٹ کی اوپر قوانی کو تبدیل کیا تو عدالت کی توہین حصل میں آپ نے کی ہے ہم کو عدالت کی عزت کا باعث بنے حامل خان صاحب کی قیادت میں اور آپ نے باقی لیڈروں کی قیادت میں ہم کو عدالت کی عزت کا باعث بنے آپ عدالت کی توہین کا باعث آج بھی بن رہے ہیں دانے آسف کے بھائٹر کو جتنی جدی ہو سکتا ہے مبتا دیں ورنہ پھر ہم وہ سارے دانے دانے نکال کے کھڑے ہو جائیں گے جو آپ نے اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ کروار کیے جو آپ نے دانے گوٹ کے ساتھ کروار کیے جو آپ نے عام آدمی کے ساتھ عام شہری کے ساتھ کروار کیے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ عدالت کی توہین ہو گئی پہلے آپ عدالت بنے اس کے بعد اپنی توہین کی بات کریں ہم وقید ہیں ہم نے ثابت کیا دوہ در ساتھ میں کہ ہم بھار کی اور عدالت کی عزت کے لیے کھڑے ہیں ہم نے عدالت کی عزت کرواری ہے دانے آسف نے اپنا مدعہ پیش کر کے کوئی غلط فرم نہیں کیا اس طرح دعا ہمارا گلہ دکانے پیٹھ رہے کوئی مقید عدالت میں کیس پیش نہیں کر سکتا اگر آپ کو تو کنٹیکٹ پروٹسٹ کریں اسے دن سزا دیں تو میں اس پاس کی یقین دانی کرتا تو آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ جو کمیت خوٹی سے مطر آ رہی ہے اگر آج یہ بیٹر ہم نہیں ہوتا میں امید کرنا دو رکھوں ملکی اگر آج یہ بیٹر ہی خطبات لگے جانے گے تھانکی بہت